بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایگری کلچر گرو زمینداری تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر ڈیری فارمنگ بھی ساتھ نہ کی جائے ڈیری فارمنگ کی بات کریں تو چارے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں ایک ڈیری فارمر کے لیے آئے سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے سپر مباسا ایک نیا اچارہ آیا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے اس کی کاشتکاری کے حوالے سے اس کے بیج کے حوالے سے اس کے لگانے کا طریقہ کار مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر پریکٹیکلی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ گراس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا مکمل روڈ گراس کی کاشتکاری کے حوالے سے بھی اور اس کے ٹائم کے حوالے سے بھی کس طرح سے ہم روڈ گراس کو بھی کاشت کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی میری ایک الادہ ویڈیو ہے لیکن آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ سپر مباسہ کے اوپر دوسری ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ ہر میری ویڈیو کوئی بھی فصل ہے کوئی بھی سبزی ہے کوئی بھی چارہ ہے اس کے حوالے سے میری دو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ضرور ایک اس کی کاشکاری کے وقت دوسرا اس کی کٹائی کے وقت تاکہ میں آپ کو اپنے تجربے کے مطابق بتا سکوں کہ جو چیز ہم نے کاشت کی تھی اس کی جو آوٹپوٹ ہمیں ملی ہے وہ کس طرح کی ملی ہے اور اس کے چیز کے بارے میں میرے ذاتی ریمارکس کیا ہیں تاکہ میں اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبر کو یہ بات بتا سکوں کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا وہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے آج کی بات سپر مباسے کو پر سپر مباسہ کاش کیا تھا بہت مزہ آیا ہے بہت اچھا چاہ رہا ہے بہت پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے یقین کر کے جانے جوار مکعی سے بھی اچھا چاہ رہا ہے ابھی اس کی ہم نے ایک کٹنگ کر لی ہے اس کھیت کی اور جو دوسرا کھیت ہے اس کی ہم کٹنگ ابھی کر رہے ہیں جانوار بھی اس کو بہت مزے سے کھاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پروٹین کا لیول جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے مطلب جانوار جو دودھ دینے والے ہیں انہوں نے دودھ کی جو ایوریج ہے وہ بھی بڑھا دی ہے اس بات سے جو ڈیری فارمر ہیں وہ ایک ان کے لیے اچھی نیوز ہے کہ جو سپر مباسہ ہے ان کے جانواروں کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا اور یہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے ذاتی تجربے کے مطابق ایک ایک ایکسپیرینس لیا ہے اس کے بعد ایکسپیرینس لینے کے بعد آپ دوستوں تک یہ بات شیر کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے دوست بھائی جو چارے کی مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جنہیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے چارے کیلئے ان کو میں سجیشن دے سکوں کیونکہ ویسے بھی بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ نے سپر مباسہ کے اوپر ابھی دوسری ویڈیو نئی اپلوڈ کی وہ بھی ضرور کریں تو ان کے حوالے سے بھی یہ ویڈیو ہے سپر مباسہ جو چارہ ہے یہ ایک دفعہ کاش کرنے کے بعد تقریباً اگر ہم اس کی کیر کرتے رہیں تو یہ پندرہ سال تک چلتا رہتا ہے دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی جو ہائٹ ہے ابھی ہم کٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً پانچ سوا پانچ فٹ ہوئی ہے ابھی ہمیں چارے کی قلت ہو گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم مزید ابھی تقریباً بیس پچیس دن انتظار کرتے تو یہ سات ساڑھے سات فٹ تک بھی پہنچ جانا تھا اس کا جو نیچے منڈ ہوتا ہے جو نیچے اس کی بیس ہے جو ہم نے دو تین بیج لگائے تھے وہاں پر یہ بہت زیادہ ایک گچھے کی فارم کے اندر اس کے وہاں سے دوبارہ تنیں نکل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی ہم نے ایک دفعہ کٹنگ کیا ہے تو جو نیچے سے تنیں نکل رہے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ نکل رہے ہیں مطلب اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے شٹالے کی طرح برسیم کی طرح جو بعد میں جو اگے گا وہ زیادہ اگے گا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو اس کی پروڈکشن بھی بڑھتی جائے گی دوسرا ہم یہ ہے کہ اس کی جو خاد وغیرہ کبھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کچھ دوستوں بھائیوں کی جو زمینیں ہوتی ہیں تو کمزور ہونے کی وجہ سے اگر وہ خادوں کا شڈیول متوازن طریقے سے استعمال کریں گے کوئی یوریا وغیرہ یا ایس او پی وغیرہ وہ استعمال کرتے رہیں گے تو ان کی پروڈکشن بہتر سے بہترین آئے گی ساتھ ساتھ دوسری ویڈیو جو میں نے بنائی تھی روڈ گراس کے حوالے سے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ روڈ گراس جو ہے اگر ہم ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں روڈ گراس کو اور سپر مباسے کو تو جو روڈ گراس ہے میرے تجربے کے مطابق وہ فیل ہے مجھے روڈ گراس کے اندر مزہ بلکل بھی نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے کہ روڈ گراس کی دو بہت زیادہ سملے کے مسئلے ہیں وہ بھی میں اپنے تجربے کے مطابق آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تاکہ وہ میرے دوست بھائی جو نئے دوست ہیں فارمینگ کے اندر جو روڈ گراس لگانا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی چیز تو وڈائی جو اس کی کٹائی آتی ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے کٹائی یہ ایک تو کادس کا تقریباً تین فٹ کا قریب ہوتا ہے دوسری اس کی وجہ سے اس کی جو کٹائی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا سائز تقریباً ساڑھے تین فٹ ہوتا ہے تو یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے جب گرتا ہے تو یہ نیچے سے گلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو جانوار ہیں وہ اتنے ہوش ہو کر اس کو نہیں کھاتے آپ کو شاید نظر آرہ ہوگا وہ آگے ہمارا تقریباً ڈیڑھ کی آرہ بھی رہتا ہے تو ہم نے اس کی کٹنگ کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے اب یہ دوبارہ یہ اس کی جو پھوٹک ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی ہوئی ہے اور یہ ہم اس کے اندر سمجھ لیں کہ تب تک اس کے اندر جانوار چھوڑ رہے ہیں کٹے چھوڑ رہے ہیں جب تک یہ زمین وطر نہیں آتی جیسے ہی یہ زمین وطر آئے گی تو ہم نے اس کے اندر ویسے مکہی لگا دینی ہے تو یہ بات بتانے کا مقصد بس یہی تھا کہ بہت سارے دوست بھائی ایسے ہیں جو میرے فالورز ہیں سبسکرائبر ہیں جو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں انہیں میں اگر یہ بات بتا دوں گا تو ان کے اتنوں نالج میں بھی اضافہ ہوگا دوسرا شاید ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چیز جو میں نے نقصان جس کے اندر فیس کی ہے اگر میں اپنے دوستوں کو بتا دوں گا وقت پر کہ اس چیز کے اندر اتنا فائدہ نہیں ہے تو وہ میرا حیال ہے کہ وہ اس چیز سے بچ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ حجازت دیجئے ناصر و ریچ اللہ حافظ